موسیقی کھوٹ نیتی کی ساماجی کتھل پتھل کی اور جھانکی ہوگی فلم سنگیت اور کلا چکت کی لیکن سب سے پہلے شروعات کریں گے بڑی خبروں کے ساتھ یوروپی سنگھ کے نیتاؤں نے ترکی دوارہ شرنارٹھیوں کے لیے اٹھائے جا رہے خدموں کو سراہا کہا ترکی اور ای ایو کے بیچ سمجھوتے کے اب نکل رہے ہیں نتیجے تیرہ مہینے سے یدھ کی آگ میں دھدک رہے یمن کا حل نکالے جانے کے لیے کھوویٹ میں ویرودھی گھٹوں کے بیچ جب باتچیت شروع سیوکت راشن نے پہلے دور کی باتچیت کو بتایا سفل ویشو پرتھوی دیوست کے موقع پر پیرس سمجھوتے نے لیا حقیقت کا روپ 175 دیش جلوائیو پریورتن سے لڑنے کے لیے بڑھے ایک قدم آگے نیو یورک میں سمجھوتے پت کیے ہستاکشر نہیں رہے سپر سٹار گائیک اور سنگیتکار پرنس پرنس کے ایلومز کے ایک کروڑ سے بھی زیادہ ریکارڈز بکے پرپل رین کے لیے ملا آسکر ساتھ گریمی ایوارڈ سے بھی ہوئے تھے سمانت نائجیریا میں آتنکی سنگٹن بوکو حرام کی بندوکوں کا کلم سے دیا جا رہا ہے جواب ریڈیو کے ذریعے بوکو حرام کی انسان ویرودھی نیتیوں کے بارے میں دی جا رہی ہے جانکاری اور آئیے ہم پہلے رکھ کریں یورپ کا جہاں شر نارتھیوں کو لے کر ترکی اور ای ایو کے بیچ سمجھوتے کا جائزہ لیا گیا یوروپی سنگھ کے ادھیاکش ڈانل تسک نے کہا ہے کہ پچھلے وحی نے ای ایو اور ترکی کے بیچ ہوئے سمجھوتوں کے اب اچھے پرنام آنے والے ہیں ترکی کے پردھان منتری اور جرمن چانسلر اینگلہ مارکل کے ساتھ شر نارتھی شیویروں کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ساجہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی اس موقع پر ایک بار پھر ترکی نے اپنے ناغریکوں کے یوروپ دورے کے لیے ویزا نیتی پر کام کرنے کو بھی کہا ہے بریٹن نے گرووار کو مہارانی ایلیزابیت دویتوی کا نبیوہ جندن توت کی سلامی میوزیکل بینڈ کی دھونوں اور گرجہ گھر پراتنا کے ساتھ منایا اس موقع پر بریٹش پردھان منتری ڈیویٹ کامرن نے انہیں بریٹن اور راشتر منڈل کے لیے طاقت کی چٹان قرار دیا بریٹن کے دورے پر گئے امریکی راشترپتی براک اوباما نے بریٹش مدداتاؤں سے یوروپی سنگ میں بنے رہنے کی اپیل کی ہے اوباما نے کہا کہ امریکہ کو بریٹن کے پرہاو کے بنے رہنے کی ضرورت ہے 23 جون کو ہونے والے جنمت سنگرہ سے پہلے امریکی راشترپتی کا یہ ہسکشے بریٹش پردھان منتری ڈیویٹ کامرن کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایو ویروہدیوں کی اگر پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے اوباما بریٹن کو سلاہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے دوست سعودی عرب کو بھی سلاہ دینے سے نہیں چوکے ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتا سمیت کئی مددوں پر امریکہ کے پارمپرک سہیوگی سعودی عرب کے ساتھ رشتوں میں پچھلے کچھ مہینوں سے خٹاس دکھائی دے رہی ہے اسی کڑواہت کو کم کرنے براک اوباما سعودی عرب پہنچے اور کچھ صفائی کچھ سوچھا دیے لیکن لگتا نہیں کہ یہ کڑواہت آسانی سے دور ہونے والی ہے پرمپرک سہیوگی دیشوں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے امریکہ کے راشپتی براک اوباما سعودی عرب پہنچے اوباما نے سنی سہیوگیوں کو آشوست کرنے کی کوشش کی کہ پرمانو سمجھوتے کا مطلب ایران کو پرمانو سمپرنے دیش بننے سے روکنا تھا لیکن بیلیسٹک مسائلوں کا لگاتار پر اکشڑ امریکہ کے لیے اب بھی چینتہ کا قرن ہے اس کے بعد اوباما نے دارشنی کا انداز میں کھاڑی دیشوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہا کبھی ایران امریکہ کو شیطان بتاتا تھا باوجود اس کے باتچیت کا راستہ بند نہیں کیا گیا نتیجہ پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ ختم ہو گیا اور اب پورا چھتر سرکشت ہے اب ذمہ داری کھاڑی دیشوں کی ہے کہ چھتر کی استرطہ کے لیے ایران کے ساتھ باتچیت کا راستہ کھولیں رشتے سدھانے کے قبائد کو مضبوطی دیتے ہوئے اوباما اور شاہ سلمان نے بند دروازے کی پیچھے لمبی باتچیت کی امریکہ نے آئی ایس کے خلاف لڑائی میں کھاڑی دیشوں سے صحیح یوگ مگ کر سب کو چوکا دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں دونوں دیش قریب دو ہزار چودہ سے صحیح یوگی ہیں اوباما نے کہا کہ یمن میں شانتی ہونی چاہیے ساتھ ہی سیریا میں نشپک شناؤ کا راستہ بھی کی کوشش میں لگے ہیں ایسے میں ایران کے ساتھ پشمی دیشوں کا پرمانو سمجھاتا سعودی عرب کو قطعی راس نہیں آیا ہے اسے لگتا ہے کہ امریکہ ایران کے ذریعے اب چھتر میں اپنا ورچس بڑھانے کی کوشش کرے گا دونوں دیشوں کے رشتے میں کھٹاس کا ایک کارن ہے امریکہ اب سعودی عرب کے تیل پر اتنا نیر بھر نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا رشتوں میں کڑوہٹ کی ایک وجہ اور ہے کہ امریکہ 9-11 حملوں سے جڑے کچھ گوپنی دستاویزوں کو سارجنی کر رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ ان دستاویزوں میں سعودی عرب کو حملے کے لیے ذمہ دار مانا گیا ہے سعودی عرب بھلے ہی باتچیت کو سکاراتمک بتا رہا ہو لیکن اوباما کی ائرپورٹ پہنچنے اور خاری ستہیوگ پریشت کی بیٹھک کا سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی پر پرسار نہ ہونا بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے سینتراشتر کی مدہستتہ میں یمن کے پرس پر ویرودی گھٹوں کے بیچ کوویت میں شانتی وارتہ شروع ہو گئی ہے راشپتی عبد ربو منصور حادی کے سرکار اور پورو راشپتی علی عبداللہ سالے کے سمر تک ہوتی ویدرویوں اور انے گھٹکوں کے بیچ ایک دوسرے پر ویشواس توڑنے کے آروپوں اور وارتہ کے اجنڈے پر مدبیدوں کے کارن وارتہ تین دن دیری سے شروع ہوئی سینتراشتر کے دور پہلے دور کی باتچیت کو سکراتمک بتا رہی ہے پاکستان کے خیبر پکتون خواہ پرانت میں اگیات لوگوں نے مکھے منتری کے سلاحکار اور ویدھان سبھا صدت سے سردار سورن سنگھ کی اپنے گھر جا رہے تھے کی تبھی اگیات حملہوروں نے ان پر گولیاں چلا دی پولیس نے اس حتیہ کے پیچھے ٹارگٹ کلنگ کی آشنگ کا جت آئی ہے پاکستان کی پردھان منتری پنامہ پیپر لیگ ماملے میں اپنے پریوار کے لوگوں کا نام سامنے آنے کے بعد سیاسی روپ سے گھر گئے ہیں موقات چادے کسینہ نے بھی ان پر دباؤ بڑھا دیا ہے سینہ نے بھرشتا چار میں پھسے اپنے کچھ افسروں کو نکال کر سرکار سمیت انیس انسانوں کو کڑے سندیش دیئے ہیں پہلے سے تیہ کارکرم کے تحت پاکستان کی پردھان منتری نواز شریف کو روم جانا تھا لیکن انتیم سمیے میں فیصلہ ٹل گیا اور وہ موسکو پہنچ گئے موسکو میں پانچ گھنٹے رکنے کے بعد لنڈن کا رک کیا بیماری کے علاج کا حوالہ دیتے رہے لیکن ویروہ دی ماننے کو تیار نہیں تھے پیچھے چھوڑ کر آئے پانامہ پیپرس لیک ماملے پر بھقائدہ سموالتہ سمیلن کر خود اور اپنے بچوں کو نردوش بتایا لیکن وپکش کا آروپ ہے کہ دل کی بیماری تو بہانہ ہے یاترہ کا اصل مقصد پانامہ پیپرس لیک کے ماملے کا حل نکالنا ہے پانامہ پیپرس لیک میں شریف پریوار کا بھی نام آیا تھا ان کے بچے مریم حسن اور حسین یا تو کمپنیوں کے مالک تھے یا کئی کمپنیوں میں لین دین کے لیے ادھکرت تھے بہرال منگلوار کو جب نواز شریف لوٹے تو برہشتاچار کو لے کر دیش کا ماحول پوری طرح سے بدلا ہوا تھا برہشتاچار کے خلاف کڑے قدم اٹھاتے ہوئے سینہ پرموک راحل شریف نے اپنے کئی بڑے افسروں کو نکال دیا نکالے گئے افسروں میں لیفٹینین جنرل اور میجر جنرل رینگ کے ادھکاری شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے نکالے جانے سے سینہ کا منوبل بڑھے گا اور جواب دے ہی بھی تیہ ہوگی لیکن جانکار سمیں اور انداز اٹھاتے ہوئے اسے راجنیتی سے پریرید بتا رہے ہیں راحل دوارہ بتانے کی کوشش ہے کہ فوج ناغرک سنسطانوں اور نیتاؤں سے بہتر ہے جانکار بتاتے ہیں کہ سینہ کے اس قدم سے نواز شریف کے لیے بھی ایک سندھیش چھپا ہوا ہے کہ فوج کی جواب دے ہی تیہ کر لی گئی ہے اور اب آپ کی باری ہے بہرحال اب اسے وقت کی مجبوری کہیں یا حالات کا تقاضہ نواز نے جانچ کے لیے ایک آئیو گٹھت کرنے کا اعلان کر دیا ہے ظاہرے نواز کے پاس خود کو ساف سترہ ثابت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اس بار ان پر وپکش نے کوئی آروپ نہیں لگائے ہیں بلکہ ایک انتراشتری نکائے کی لیک میں خلاصہ ہوا ہے جس کی شریف کے ساتھ کوئی شطرتہ نہیں ہے بانگلدیش میں وشو ویدیالے کے ایک پروفیسر کی گلہ رید کر ہتھیا کر دی گئی پولیس کے انسار یہ حملہ اسی طرح کا ہے جیسے پچھلے کچھ مہینوں میں کئی دھرم نرپیکش بلاغروں اور ناستکوں کی ہتھیاں کی گئی ہیں پروفیسر کی ہتھیاں میں اگیات حملہ وروں نے دھاردار ہتھیاروں کا استعمال کیا چین میں بیروزگاری کے چکر میں بلڈوزر چالک وشال مشینوں کے ساتھ ایک دوسرے سے بھیڑ گئے خوبے پراند کے شنگ ٹانگ شہر میں دل دہاڑے ایک بلڈوزر کے پلٹتے ہی کچھ اور بلڈوزر چالک مشینوں سمیت ویواد میں کود پڑے اس کے بعد تو ایسا لگا کہ جیسے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو پوری طاقت سے ڈکرا رہی مشینوں کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی سہم گئے چھوٹی گاڑیوں والے لوگ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے کاروباری نیتکتہ کو تاک پر رکھ کر جب کمپنیاں گراہکوں کو بے فکوف بنا کر اپنا اُللو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو دیر سبیر انہیں نتیجے بھگتنے ہی پڑتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا جاپان کی مشہور موٹر کار کمپنی مچ سو بشی کے ساتھ کمپنی نے مائلیج کو لے کر گراہکوں کو غلط جانکاری دے کر لبھایا اور کئی لاکھ کاریں بیچ ڈالی مافی آئی تو ضرور لیکن کافی دیر ہو چکی تھی تب تک جاپان کی وشال موٹر کمپنی کا بہت کچھ داؤں پر لگ چکا تھا جاپان کی مشہور موٹر کار کمپنی مچ سو بشی نے ایدھن خرج کے وارے میں غلط دعوے کرنے کی بات قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس جھوٹے دعوے کے تحت جاپان میں چھ لاکھ سے زیادہ گاڑیاں بیچی گئیں کمپنی نے سویکار کیا ہے کہ ٹائروں میں ہوا کے دباؤ کے بارے میں غلط جانکاری دے کر اس کی کرمچاریوں نے گاڑیوں کی مائلس سے لوگوں کو لبھایا ہے مشیو بشی نے اس میں سے قریب چار لاکھ ستر ہزار گاڑیاں نسان کمپنی کے لیے بنائی تھی نسان نے اس گڑھوڑی کی پہچان کی گلتی ماننے کے بعد جاپان میں مشیو بشی کے شہروں کے بھاو پندرہ فیصد گھٹ گئے ہیں مشیو بشی پہلے بھی کافی بدنامی جھیل چکی ہے دو ہزار میں بریک کلچ اور تیل کی ٹنکی گرنے کی شکایتوں کے بعد کمپنی نے گراہکوں کا بھروسہ خو دیا تھا لمبی جتو جہت کے بعد گراہک پھر سے چھاپی اور کمپنی کی ریپورٹ کے آدھار پر بہت جلد ہی غلطی کے دائرے کا خلاصہ کر سکیں گے ان کے ساتھ سکتی برتی جائے گی اور کار کی سرکشہ کو سنشت کیا جائے گا جاپان میں پہلی بار کسی کمپنی دوارہ ایدھن خرچ کو لے کر غلط جانکاری دی گئی ہے حالانکہ دوسرے کئی دیشوں میں ایسے ماملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں پچھلے سال جرمنی کی کار نرماتہ کمپنی ووکس ویگن اور سرجن کے ماملے کو لے کر امریکہ اور انہ دیشوں میں چرچہ میں رہی ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے بعد میں کمپنی کو اسٹور اور اپوہ بھکتاؤں سے گاڑیوں کو واپس لینا پڑا دوہزار چودہ میں دکشن کوریائی کار نرماتہ کمپنی ہنڈائی موٹرز کو ایدن خرچ کی غلط جانکاری دینے کے کارن امریکی سرکار کو لاکھوں ڈالر کا جرمانہ چکانا پڑا تھا ویشو پرتھوی دیوز کے موقع پر شکروار کو ایک سو اکتر دیشوں کے پرتینتھیوں نے پیریس جلوائیو پریورتن سمجھوتے پر ہس ساکشر کیے پیریس میں پچھلے سال ہوئے سامیلن میں یہ سبھی دیش گرین ہاؤس گیسوں کے اُک سرچر میں کٹوٹی پر سہمت ہوئے تھے سہتراشت مہا سرچیو بان کی مون نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے ایک اعتحاسک افسر ہے امریکہ میں ہونے والے راشترپتی چناف کافی دلچسپ ہو گئے ہیں اس پار دونوں ہی پاتھیوں میں ایک طرف مدھیم مار گئے ہیں تو دوسرے طرف اتیوادی ہلری مدھیم مار گئے ہیں تو وہیں سینڈرز کچھ زیادہ ہی وامپن تھی اُدھر ریپابلیکن ٹیڈ کروز مدھیم مار گئے ہیں جبکہ ٹرمپ اپنے ویسپوٹک بیانوں سے سال کی کچھ پرائیمری میں ہار کے بعد ریپابلیکن پارٹی کے ڈونال ٹرمپ اور ڈیموکرٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن نے اپنے گھریلو میدان نیویارک کا پرائیمری چناو جیت کر دونوں نے ہی اب راسترپتی پت کے امیدوار کی دعویداری کے قریب پہنچ گئے ہیں ہلری نے اس جیت سے ڈیموکرٹک پارٹی کے دوسرے پتہشی برنی سینڈرز 487 سپر ڈیلیگیٹس سہیت ڈیلیگیٹس کی سنخیہ 1930 ہو گئی ہے جبکہ سینڈرز کو 40 سپر ڈیلیگیٹس سہیت 1223 ڈیلیگیٹس کا ہی سمرتن پرابت ہے ریپابلیکن کے ٹرمپ نے اپنے گھرہ راج میں قریب 95 ڈیلیگیٹس کے ووٹ حاصل کیے اس جیت کے ساتھ ہی ٹرمپ اس دوڑ میں کافی آگے نکل گئے ریپابلیکن کے امیدواری حاصل کرنے کے لیے 1237 ڈیلیگیٹس کی ضرورت ہوگی اس جیت کے ساتھ ٹرمپ کے پاس ڈیلیگیٹس کی سنخیہ 847 ہوگی جبکہ ٹریک کروز کو 553 اور جان کیسی کو 149 ڈیلیگیٹس کا سمرتن ٹرابت ہے اب سب کی نگاہ 26 اپریل کو کنیکٹیکن ڈیلیویر میریلینڈ پینسیویلنیا روڈ آئیلینڈ میں ہونے والے چناؤں پر ہوں گی دونوں پارٹیوں کے لیے پینسیلوینیا کا چناؤں سب سے زیادہ مہت پون ہے امیدواری کے قریب پہنچ ہیلیری اور ٹرمپ نے ایک دوسرے پر حملہ تیج کر دیا ہے اس بار مدھیم مارگی کے ساتھ ہیں ادھر ریپبلکن ٹیٹ کروز مدھیوردی ہیں جبکہ ٹرمپ اپنے ویسفوٹک بیانوں سے سرخیاں بٹور رہے ہیں ٹرمپ کی یہ بیبا کی ہی ان کی مصیبت بن گئی ہے پارٹی اسی مدھیور کو چاہتی ہے لیکن ووٹر انہیں ایسے میں اگر ٹرمپ جیت بھی جاتے ہیں تو امیدواری کی مہر پارٹی کے ایسے میں ٹرمپ کو ہر حال میں اپنے تیور نرم کرنے ہوں گے ایفریقی دیش ایتھیوپیا میں سشستر بلوں نے 208 لوگوں کی حتیہ کر دی دکشن سودان سے آئے ملے جنجاتی کے لوگوں نے بیتے شکروار ایتھیوپیا کے کئی گاؤں پر حملہ کر دیا تھا انہوں نے 125 بچوں کو اپھرن کر کے وہ دمان پتن خون خرابے اور سنگھرش کی خبروں سے الگ سودان میں ایک بار پھر لڑکیوں کی لوگ پریے بینڈ کے سنگیت نے سودان کو جیسے سرابور کر دیا ہے تین بہنوں کا بینڈ The Nightingales اس روڑی وادی دیش میں 1970 میں آیا تھا جس نے ایفریقی دیش میں مہلہ کلاکاروں کی چھوی کو بدل ڈالا تھا اب ایک بار پھر اس بینڈ نے وہاں دستک دی ہے The Nightingale سودان میں لڑکیوں کا سب سے لوگ پریے بینڈ رہا ہے اس کی چاہنے والوں کی وہاں کوئی کمی نہیں عم جرمان سے آنے والی تین بہنوں نے 45 سال پہلے اپنے بینڈ کے ذریعے پہلی بار سنگیت کی دنیا میں دھما کا مچا دیا تھا آج بھی یہ بینڈ اپنی ادائیگی سے لوگوں کو لُبھا رہا ہے عمال حادیہ اور حیات تلسم میں پہلی بار ایک پاریوارک مطر کے کہنے پر اس کے لکھے گانے کو گا کر شروعات کی تھی اس سمی سوڈانی سماج میں لڑکیوں کی ناچ نے گانے کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا لیکن ان کے پتہ نے اس کی پروہ نہ کرتے ہوئے انہیں اس کی اجازت دی پریوار کے سہیوگ سے یہ لڑکیاں آگے بڑھیں اور ریڈیو ٹی وی پر گانے لگی سٹائل خوبصورت پوشاکوں اور ادائیگی نے ان کے پردرشن کو چار چاند لگا دیئے جس کے چلتے روڑی وادی سوڈان میں مہیلا کلاکاروں کی چھوی بدل گئی سوڈان میں وہ سمی کلا سنسکرتی اور کھیل کے لیے بڑا ماکول تھا سب کچھ پھل پھول رہا تھا The Nightingles Band 1988 تک چلتا رہا شادی کے بعد کچھ ان پرستیتیوں کے چلتے یہ درش سے او جھل ہو گیا 2007 میں New York میں سوڈانی تیوہار میں پردرشن کے باد چاہنے والوں نے انہیں اپنی واپسی کے لیے منال لیا اس جنوری میں کھارٹوم کے منچ پر لوگوں نے انہیں پہچان میں دیر نہیں لگائی لڑکیوں کا یہ band آج بھی لوگوں کا پسندیدہ band ہے تینوں بہنے چاہتی ہیں کہ وہ اپنے سوڈانی پاپ کے ونٹیج band کو دنیا بھر میں لے جائیں جوا دھڑکنوں کے بولوں اور پارمپریک لوگ دھونوں سے سجے لڑکیوں کے بینڈ کی جڑی روڑی وادی سوڈانی سماج سے ہوتی آج کے زمانے کے ساتھ قدم تال کرتی مہیلہ کے سپنوں اور وشواز کی کہانی کو بیعا کرتی ہے تیوہار ہمارے جیون کو نئے رنگوں سے بھر دیتے ہیں دنیا بھر میں اپنی اپنی مانتاؤں کے انسارانوں کے توہار منائے جاتے ہیں ایسا ہی ایک یہودی توہار ہے پاس اوور مصر سے یہودیوں کے نکلنے کی یاد میں اسے منایا جاتا ہے اسرائیل میں سان دنوں تک چلتا ہے پاس اوور اتصف یہودی دھر میں وشواز رکھنے والے لوگوں کا پرمخت توہار ہے پاسوار ہبرو میں اسے پیشاج کہتے ہیں اس کے مطلب ہیں پراشین مصر میں یہودیوں کی غلامی سے آزادی مانتہ ہے کہ مصر کے راجاؤں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے یہودیوں نے ایشور کے سمکش پرارتنا کی اس نے یہ پرارتنا سن لی اور موسیٰ کو ان کے بیچ پیغمبر کے طور پر بھیجا موسیٰ یہودیوں کو مصر سے نکالنے میں کامیاب رہے اسی کامیابی کو یہودی اسو کے طور پر مناتے ہیں جشن کا یہ اسو پاسوار اسرائیل میں سات دنوں تک چلتا ہے جب کہ باہر کے دیشوں میں رہنے والے یہودی اسے آٹھ دنوں تک مناتے ہیں عام طور پر اس دوران چھٹی رہتی ہے اسو کا مکھ کارکرم صدر ہوتا ہے کارکرم کے بھوج پر حق گادہ یعنی مصر سے پوچھ کی کہانی اور اس سے جوڑی یادوں کو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے اس دوران خمیر سے بننے والے چیزیں کھانے کی منعی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عشور نے مصر سے نکلنے کا آدیش دیا تھا تو وقت بہت کم تھا جس میں روٹی بنانا شاید مناسب نہ تھا لہٰذا اسی پرمپرہ کو نبھاتے بھی آج بھی پاسور کے دوران اناج نہیں کھا جاتا ہے پاسور تیوہار میں یہودی آم بریٹ کی جگہ میٹھا بریٹ کھاتے ہیں جس مت ذا کہا جاتا ہے یہودی عصو کے داران گھروں کو ساف سترہ کرتے ہیں خاص طور سے خمیر سے بننے والی چیزوں کو جلا دیتے ہیں گھر میں رکھی ایک ایک چیز کو دھویا جاتا ہے کچھ لوگ تو دور پہاڑوں پر لے جا بوکو حرم کے خلاف زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وہاں ریڈیو کا سہارہ لیا جا رہا ہے شورٹ ویپ پر پر سارت ہونے والے سٹیشن کا نام ہے داندل کرا جس کا مطلب ہے بڑی رن بھومی اس کا مقصد بوکو حرم کے ظلم کے چکی میں پیس رہے لوگوں کو ایک منج مہیا کر آنا ہے یواؤں کو جوڑنے کا کام کیا ستھانی بھاشرہ کنوری نے ساماجک الگ جگانے کیلئے بنائی سنگٹھن بوکو حرم کو آتنک وادی سنگٹھن بننے میں دیڑ نہیں لگی آتمن گھاتی حملہ وروں کی فوج کھڑی ہو گئی اس کا شکار کوئی اور نہیں دھرم اور آس کا سہار لیا شورٹ وی پر پرسائد ہونے والے اس سٹیشن کا نام دیا گیا داندل کورا جس کا مطلب ہے بڑی رن بھومی مقصد بوکو حرم کے ظلم کی چکی میں پیس رہے لوگوں کو ایک منچ مہیا کرانا دوہزار پندرہ سے کام کر رہے اس ریڈیو نے کارگر ثابت ہوتی ہے ریڈیو پر لوگوں کو ہنسا سے بچنے کا طریقہ بتانے کے ساتھ آدم گھاتی حمل پندرہ کے پہچان گر بھی سکھایا جاتا ہے ساتھ ہی کٹر پندھیوں کے خلاف دھرم گروں کا سندیش بھی پرسارت کیا جاتا ہے ہر ہفتے ملے قریب 120 دھگری کے حالات میں پہلے کے مقابل صدھار ریڈیو کے پرحاب کو بتانے کے لیے کافی ہے موسیقی ڈرس ڈس 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 چند را سپاس موسیقی